جا رہے ہیں بڑی خبر آ رہی ہے کہ موتی ہاری بس حادثے پر ایک بڑا چوکانے والا بیان آیا ہے کمیشنر نے بتایا کہ اس حادثے میں کسی کا بھی شب نہیں ملا ہے گھرنا اس طرح کا اجازہ لینے کے بعد کمیشنر نے دعویٰ کیا کہ انہیں جلو ہی بس کے اندر سے کوئی شب نہیں ملا سوال اٹھتا ہے کہ جب 27 لوگوں کی مرنے کی بات کی گئی تھی تو ان کے شب کہاں گئے کمیشنر کا یہ بیان اس لیے بھی حیران کرنے والا ہے کیونکہ خود مکہ منتری نیتیش کمار نے حادثے میں جان گوانے والوں کو لے کر دکھ جتایا تھا وہیں سرکار نے معافیے کا اعلان بھی کر دیا تھا معاملے پر خود پردھان منتری نریندر موڈی نے بھی دکھ جتایا تھا معاملے کی جانچ کے لیے NDRF اور فورنسک کی ٹیم ہٹنا اس طرح پر پہنچ چکی ہے آپ کو ہم تصویریں ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں کہ جہاں کمیشنر کا بیان آیا ہے کہ پورا بس حادثے میں ایک بھی شب نہیں ملا ہے یعنی کہ اس طرح طور پر کہنا ہے کہ جو بیان ہے کہ کسی کی بھی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے اور اسی پر جو اب یہ خبر آئی سی تو اس حادثے پر خوئی پردھان منتری نریندر موڈی نے دکھ جتایا تھا اور اپنے کارکرم کے دوران مکہ منتری بیہار کے نیتیش کمار نے ایک منٹ کا مون بھی رکھا تھا حالانکہ اب معاملے کی جانچ شروع کر دیا پہلے یہ خبر آئی تھی کہ بس حادثے میں ستائیس لوگوں کی جلنے کے وجہ سے موت ہو گئی تھی کمیشنر نے کیا اس پورے معاملے پر کہا ہے یہ ہم آپ کو سناتے ہیں ہم لوگ کو بس اٹھا لیا گیا ہے کوئی چھارٹ باڑی نہیں ملا ہے نہ ہی ہم لوگ کو کوئی باڑی چلنے پر سمیل آیا ہے اور جو سروائیورز تھے وہ لوگ بھی یہ نہیں بولتا رہے کوئی ہم پیچھے بس پسند ہیں پھر بھی ہم لوگ کوئی چانس نہیں چھوڑ رہا ہے ایسے سال ٹیم آ رہی ہے کلکشن کر رہا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں ہم لوگ کچھ لوگ کو جو پستانیاں ملا لوگ کو ہم لوگ کو بودار کر کے ہم لوگ کہ پانیے تو بہت زیادہ ہائی بھی نہیں ہیں اس پانی میں بھی ہم لوگ چیک کر رہا ہے ایسے کچھ مل رہا ہے کوئی آدمی دوبا ہے یا مرک گیا ہے اس نے گرا ہے اچھو بہت ہوتایا گیا اس میں بھی کم سکن کمیشنر کا کہنا ہے کہ اس پورے بات ساسے میں کسی کا شر نہیں ملا لیکن اسی ہاتھ سے پر بیہار کے مکھے منتری نیتش کمار نے کیا کہا وہ ہم آپ کو سنتے ہیں کمیشن بس کے لیے کیوں گیا رہا تھا وہ پوروی چمپارن زلے میں گر یا پلک یا فور لین ہائی ویر آپ جانتے ہیں اور یہ کنڈیشن تھا اس میں آگ جاتے ہیں صرف کچھ ہی لوگ اس میں سے نکل پائے اب کتنے لوگ اس برگھٹنا کے سکار ہو گئے ہیں سارے بی ایم وغیرے سب لوگ سپاٹ پر رہے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن آج ویسی گھٹنا جاتی ہے میں اپنی گھری سمجھنا جات کرتا ہوں اور آپ سب لوگوں سے آجرہ کروں گا کہ ہم لوگ سب ایک منٹ کا مہم دارن کر کے اس گھٹنا پر اپنی سوک سمجھنا جاتی ہے اس پورے آج سے پر مکھے منٹری نیتیش کمار نے دکھ جتا ہے تا لیکن وہیں اب کمیشنر کا کہنا ہے کہ ایک بھی شب نہیں ملا اس پر ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے لیے جڑ گیا ہے ہمارے سمجھا تھا شپ پوزن جہا جی شپ پوزن جی بڑا آجے بھی ماحول بن گیا کہ ایک طرف نیتیش کمار خود پردھان منٹری نیرینر موڈی اس پر دکھ جتا ہے وہیں اب کمیشنر کا بیان آتا ہے کہ ایک بھی شب نہیں ملا ہے کیا سوچنا تنترے بیان سرکار کا بہت حیران کرنے والی بات ہے لشیت روپے اور کل جس طریقے سے اٹلے لگائی جا رہی تھی تقریباً پچیس سے ستائیس لوگوں کے جل کے مرنے کی خبریں آ رہی اور اسی بابت میں تیش کمارے کارکرم میں سریک ہونے کے لیے گئے تھا اور اسی کارکرم میں انہوں نے ایک منٹ کا مان بھی رکھا تھا تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے اور ایک طریقے سے سرہ دھانجلی کے لیے گئی تھی ان تمام لوگوں کو جو بس ہاتھ سے میں مارے گئے لیکن ہم بتا دیں آپ کو کی ابھی تک ایک بھی شو برامت نہیں ہوا ہے اسثانی لوگوں سے کل ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی وہ لوگوں نے سم نے بتایا تھا کہ بس پلٹی اور بس کے پلٹنے کے ساتھ ہی اس میں تیز آگ کی لپٹے نکلنے شروع ہو گئی تھی اس کے بعد اسثانی لوگوں نے مدد کی تھی ایک دوسرے کی اور تقریباً پانچ سے ساتھ لوگوں کو بس سے سکوسل نکال لے گئے اس پورے ہاتھ سے میں جو پیڑت ہیں جو گھائل بچے ہیں یا کیا ان سب سے بات چیت کی گئی ان سے جاننے کی کوشش کی کتنے لوگ تھے اس وقت سوار اس میں دیکھیں تھوڑے تیرے پہلے کمیشنر نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ جو لوگ بچ گئے ہیں اس بس حادثے میں ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ان سے بات نہیں کی گئی کئی لوگوں سے کوئی بھی ٹھیک ٹھیک بتا نہیں پا رہے کہ آخر بس میں کتنے لوگ سوار تھے اور کیا کوئی ہاتھا ہاتھ ہوا بھی یا نہیں ہوا لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک پرشاسن کے پاس کہیں کوئی شکایت لے کر کے نہیں پہنچا ہے کہ اس بس میں حادثے میں کسی کی موت بھی ہو ٹھیک ہے بلکل ابھی تک کوئی شکایت لے کر بھی نہیں پہنچا اور کمیشنر نے سافتھور پر کہا ہے کہ اس میں کسی کبھی شب ابھی تک نہیں ملا بہت بہت دھنوات شیپو جنجا اس پوری جانکاری کے لیے